بلکم ٹو دہ ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایسے پاکستانی ڈراماز کی بات کریں گے جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پر گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے ڈراما اچھا ہو یا برا لیکن عوام کی گوسب کا حصہ بن چکا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس باپ کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے جس کی ایک بھی بیٹی ہے اور شاید ماں کو بھی لیکن والد حضرات کچھ وقت نکال کر ضرور دیکھیں اس ڈرامے میں ایک خاجہ سرہ کو جس خوبصورتی سے ایک باپ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے میڈیکلے فٹ مرد، عورتیں اور حقیقی والدین بھی نہیں کر پاتے بہت خوبصورتی سے لکھا گیا بہترین اداکاری والا بہت پیارا ڈراما اسلام نے جو حقوق بیٹیوں کے دیئے ہمارے اباؤس داد نے برے سکیر میں رہ کر ہندوانہ رسم اور رواج میں انہیں کھو دیا یہ کہنے کو محض ایک ڈراما ہے لیکن ان والدین کے لیے ایک گہرہ سبق ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا بیٹے اور بیٹی میں فرق سمجھتے ہیں نمبر نائن حادثہ ڈراما سیریل حادثہ موسٹ کرسپ سیریل ہے حادثہ ڈرامے کے ایک سین میں ویلن نے حدیقہ کیانی کو دھکا دے کر چار پائی پر نہیں گرایا بلکہ پاکستانی ڈرامے کو اپنے میار سے گرا دیا ہے بےہودگی کی حد ہی کر دی گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستانی ڈراما نہیں انڈین مووی کا سین ہو موچوے حادثے کا شکار خاتون میڈیا کے سامنے نہیں آئی تھی شاید ان خاتون کے زخم مندمل ہونے لگے ہوں کیونکہ دنیا اس واقعے کو بھولنے لگی تھی مگر اس ڈرامے کے بعد سب کو دوبارہ سے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے اور کافی دیر تک حدیقہ کیانی کو بے بس دکھایا گیا گو کے ویلن نے حدیقہ کی گردن دبا رکھی تھی مگر کیا ضروری تھا کہ یہ سین حدیقہ کو چار پائی پر لٹا کر ہی پکچرائز کیا جاتا جہاں پاکستانی ڈرامے میں نئی کہانیاں اور بہترین پکچرائزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے وہی پاکستانی ڈراموں میں بےہیودہ اور ننگا لباس ہر دوسرے سین میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس یا ہک کے نماز شیشہ ہوتا ہے حادثہ ڈراموں میں رونما ہونے والا حادثہ یقیناً فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے جانے کی قابل نہیں تھا نمبر ایو ہی اس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی تھی جس کی ساری زندگی امریکہ میں گزری پاکستان آئی تو پاکستان کی کلچر کو سمجھ نہیں پائی اس کے خیالات یہاں کی عام لوگوں سے بلکل الگ تھے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں وہاں پر ایڈجسٹ ہونا مشکل ہوتا ہے وہاں کا رہن سہن کلچر سے آپ واقف نہیں ہوتے وہاں رہتے ہیں آہستہ آہستہ سب زیگتے ہیں وہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کی سوچ خیالات جو پہلے مختلف ہوتے ہیں بعد میں بدل جاتے ہیں کام ورف کنیز وادمہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ کوئی عملی مسلمان نہیں تھی اسلام کے بارے میں اس کو پتا نہیں تھا اس کا شہر نماز پڑھتا تھا تو وہ اس کو دیکھتی تھی اس کے شہر کے اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اس کو کبھی فورس نہیں کیا کہ تم جین سٹ کیوں پہنتی ہو چلوار کبھی اس کیوں نہیں تم مسلم ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھتی تم سگرٹ کیوں پیتی ہو کنیز اساس تھی اس نے خود ریسرچ کی اسلام کے بارے میں پڑھا خود کو اپنے لئے بدلا نہ کی کسی کے کہنے پر جب اس کا دل کیا جب اس کو سمجھ لگی اس نے اپنے آپ کو بدل لیا اب بات یہ ہے کہ آخری قسط میں کنیز فاطمہ نماز پڑھتی ہے سر پر ڈپٹا لینا شروع کر دیتی ہے جس پر ہمارے کچھ سو کارل تھرڈ کلاس لیبرلز کو سر سے پاؤں تک آگ لگی ہوئی ہے یہ کنیز فاطمہ نے ڈپٹا لینا کیوں شروع کر دیا سر پر بھئی ایک طرف آپ کہتے ہو عورت کا لباس اس کی مرضی وہ جس طرح کہ مرضی کپڑے پہنے دوسری طرف اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے سر پر ڈپٹا لے تو آپ کو آگ کیوں لگتی ہے جن زیادہ جن زیادہ بھی موسٹ کوسپ سیریل ہے جب میں نے جیو ٹی وی کے تازہ شروع ہونے والے سیریل جن زیادہ کی پہلی قسط دیکھی تو میرا موہ کھلے کا کھلا رہ گیا یقین کریں کہ اس ختم ہونے پر مجھے بہت غصہ آیا اس لئے کہ میں مزید دیکھنا چاہتی تھی مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جیو ٹی وی کا ڈراما اتنے شوق سے دیکھ رہی ہوں یہ گرین ٹی وی ڈراما لگتا تھا اور یہ واقعی بہت اچھا ڈراما لگا مجھے جنرل تو ہورر ہے لیکن در حقیقت ہورر سے زیادہ یہ ایک ٹریلر ہے اور یہ ایک نو بیاتہ جوڑے کی کہانی ہے جو اپنے ہاری مون کے لیے ایک خوفناک پہاڑی شمالی علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد وہ پورسرار اور عجیب و غریب باقیات کی دلدل میں ہستے ہی جاتے ہیں میرے خیال میں ڈراما واقعی دیکھنے کے قابل ہے کم از کم بے ہنگم عجیب و غریب قسم کی ساس بہو کی لڑائیاں سے بہتر ہے جو صرف بلڈ پریشر بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے مائری مائری ڈرامے کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے دونوں بہووں کی آپس میں صلاح دیکھ کر کافی اچھا لگا برناہر ڈرامے میں دیورانی جتھانی دشمن بنی ہوتی ہیں لیکن اس بار مل کر دونوں سانس نندوں کا مقابلہ کر رہی ہیں پاخر اور اینی واقعی بچے لگ رہے ہیں جو سکول جاتے ہیں اور میٹرک ایکزیم دینے والے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ عرصے میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سے مسائل بن جاتے ہیں لیکن ایک چیز جو مجھے بار بار کلک کر رہی ہے وہ یہ کہ جو فاخر اینی کو بچہ بتایا اور دکھایا جا رہا ہے تو انہیں بچہ ہی رہنے دے ڈراما میکرز نے یہاں ڈنڈی ماری ہے کیونکہ ایک طرف گھر والے انگامہ کر کر کے تھک گئے ہیں کہ بچے ہیں شادی نہیں کرنی جبکہ دوسری طرف یہی بچے نئے گل کھلا رہے ہیں اینی بی چھت پر ہوتی ہے اور دو لڑکیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی جو فاخر بھی کھلے آم لڑکی سے ڈیٹ مار رہا ہے یعنی اگر فاخر اتنا ہی بچہ ہے تو ڈراما میکرز اسے لڑکی سے عشقاش کی کرتے نہ دکھاتے مجھے یہ چول بہت بری لگی اور ایسی بھونگیاں نہ مارے ایار وائی والے کیونکہ یہ چیزیں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں آپ میں سے کس کس نے یہ ساری باتیں نوٹ کی نوروز نوروز گرین ٹی وی کا ایک بہترین ڈراما تھا جس کا حال ہی میں اختتام ہوا ڈراما بہت اچھا تھا کاسٹ ایکٹنگ سب پرفیکٹ رستم کا کردار بہت زبردست تھا اس کے مرنے پر دکھ ہوا جیسا کردار تھا تو اسے مرنا ہی تھا اس ایکٹر کا نام نہیں پتا ڈراما نیم اور اس میں بہت اچھی ایکٹنگ کیس نے مابرہ کی ایکٹنگ اس میں لا جباب تھی پورا انصاف کیا اس نے کردار کے ساتھ ہرا کے کردار میں بھی نئی لڑکی لگی یہ کردار بھی بہت اچھا تھا اور لڑکی کی ایکٹنگ بھی ہرا جیسے دوست بہت کم ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو دنیا دکھاتے ہیں آخری قسط بھی بہت اچھی تھی برکچھ ادھوری بھی تھی رشتینہ کا ایک ہی رشتہ تھا اس کا بھائی اس کے ساتھ اس کا کوئی سین ہونا چاہیے تھا بھائی کو پتا چلتا اس کی پہن کا اس کے تاثرات بھی دکھاتے اور رشتینہ کا شایان کے ساتھ آخر میں ہیپی قبل ہی دکھا دیتے تاشیف انور کا لکھا شاید تیسرا ڈراما تھا یہ یہ رائٹر حویشہ مختلف لکھتا ہے اور اس کے ایک ڈرامے کی ایک ہی کہانی میں بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں معاشرے کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل ہوتے ہیں بہت اچھے میسیجز دیتا ہے نمبر پور عشق مرشد عشق مرشد ڈرامے کی شروعات ہوئی برستی بارش سے اور ہسپٹل کے سین سے اور اچھی بات یہاں ہیرو انہیں کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور دوسرا ہیرو کی انٹری کوئی خاص نہیں لگی اگر وہ ہوتا فیروز خان یہ دانش تیمور تو واہ کیا ایک دو کیمرے یہ قدمہ سے شروع ہوتے اور بیک گرانڈ میزک کے ساتھ موہ تک پہنچتے کوئی حادثہ کوئی لڑائی رشوی جیسے ناسور پر بنا یہ تو لوگوں کی خوبصورت جوڑی سے سجا ڈراما مجھے بہت پسند آیا ہے یہ بھی ورز میں اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور اس ڈرامے میں تو کیا کمال اداکاری ہے اور کیا حسین چہرے کے تاثرات و اسرات ہیں جی ہمارے ہیرو کو گاڑیاں ہی چلانے نہیں آتی ہمارا ہیرو سائیکل چلا لیتا ہے کیا خوبصورت سین تھا یہ سارا ڈراما نوجوام نسل کا ڈراما ہے ہیرو ان کی دوست اور ہیرو کا دوست پھر ہیرو ان کی بہن اور کزن بہن ہوئی یہ ٹریکس بھی اچھے ہیں ہیرو کی ماں کا رول اگر واقعی وہ ماں ہے اور مر چکی ہے تو ہیرو کے ذہن میں وہ زندہ ہے اسے اپنے آمنے سامنے چلتی پھرتی باتیں کرتی نظر آتی ہے دو تین اداکار ایسے ہیں اس ڈرامے میں جو میں ماں اداکار کے طور پر مجھے لگے کہ انٹر ہوئے ہیں اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اس ڈرامے پر آپ سب کیا کہتے ہیں نمبر چھو رزیا یہ ایک پاکستانی ڈراما ہے جس کو یوٹیوب پر فری دیکھ سکتے ہیں رزیا کی کہانی سنائی نہیں صرف دکھائی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کسی روایتی ڈرامے کے ناظرین ہیں تو رزیا آپ کے لیے نہیں ہے لیکن اگر کچھ ہٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے رزیا آپ کا انتظار کر رہی ہے اس ڈرامے کی کہانی کو شائکین کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو یا اس پر تنکیت کی جائے لیکن اس میں دکھایا گیا سچ حقیقت کے بہت قریب ہے ڈراما سیریل رزیا ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں بیٹی کی نسبت بیٹوں کو بہت فقیت دی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر کسی شکر اور خوشی کا احتمام نہیں کیا جاتا نمبر دو تیرے بین تیرے بین کی تو چرچے ہی سوشل میڈیا پر ہر جگہ ہر پیچ پر ہیں مجھے نہیں لگتا یہ پاکستانی ڈراما ہے کوئی خاص سٹوری ہی نہیں ایک سین میں میرپ باجی ٹھیک ہوتی ہے دوسرے سین میں میرپ کو جن چمر جاتے ہیں یہ سنجیدہ ڈراما ہے یا مزاہیہ اور ہے یا باجی وہ تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے اس کو دیکھ کے بس اسی ہی آتی ہے نہ ڈائلوگ اچھا ہے نہ ہی ایکٹنگ اور مرتصم ایسا کون سا سین تھا جہاں اس کو میرپ سے محبت ہوئی ہاں بلکہ میرپ کو اس سے محبت ہو جانی چاہیے تھی جب مرتصم اس کو کراچی لے کر گیا تھا ماں باپ سے ملوانے ایک ہی ڈائلوگ وہ میری بیوی ہے اور بیوی کہتی ہے وہ میرا شوہر نہیں ڈراما دیکھنے کے بعد دل ہی اچھکایا اس ڈرامے سے ہمارے لئے ترکش ڈرامے یا پرانے پاکستانی ڈرامے ہی اچھے ہیں راہی جنون راہی جنون دوسری قسم انتہا درجے کا فضول اور بورنڈ ڈراما ثابت ہو رہا ہے اول بات تو یہ کہ انکل دانش تمور انکل جی کی سکول کے لونڈو جیسی اچھل کود زیدے جذباتی پند بات بے بات کی لڑائیاں حد سے زیادہ انتھی محبت دیکھ کر جی مت لانے لگتا ہے بھائی ان کی عمر دیکھو روٹ پٹانگ حرکتیں کرنا دیکھو کچھ ٹکانہ بھی ہے وہی مثل ہے کہ بڑے مو مہا سے لوگ چلے تماشے اور آج کل ڈریکیولا قسم کے خونخار اببہ بھی بہت فیشن میں ہے مرزا نوشہ نے ابباؤں کا ڈرابا اپنے شیر میں کیا خوب بیان کیا ہے گنجی ہو جاؤ گی وہ مار پٹے گی گھر سے خوب گھومو پھرو اببہ کو خبر ہونے تک اس روامے میں بھی ابباؤں کا خوب تڑکہ لگایا گیا ہے ڈراموں کی زیادہ تربہ تو یوں بھی پاگر خانوں کی مخلوق ہوتے ہیں لیکن راہ جنون میں تو حد ہی ہو گئی ہیروین کی اببہ تو کچھ زیادہ سے بھی زیادہ ہی بھورے نکلے اب اس بات کو لے کر بیٹی کے ہوئے ہوای رشتے کا ستیہ ناس کیا دے رہے ہیں کہ بڑی بیٹیا کے ہاتھ پہلے پیلے ہوں گے اور اوپر سے ڈھاک کے تین پاک کے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہماری بات پتھر کی لکھیر یہی سب تو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کو ایسے پتنگیں لگتے ہیں اللہ جانتا ہے ٹی وی کو جوتا کھینچ کے بارنے کا دل کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈ ڈاؤن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ